بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایرون اسلام علیکم کوکنگ و تحسین چینل پر آج ہم بنا رہے ہیں تربوس کا شربت بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ من ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسے کٹ کر لیں گے اور گرینڈر کے جگ میں ڈال دیں گے اور اس کو پانی ڈالے بغیر ہم گرینڈ کر لیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا سا گرینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو جب یہ میش ہو جائے گا تو گرینڈ کریں گے بہت آرام سے گرینڈ ہو جائے گا یہ اس میں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے ریسی بھی پسنے ہیں تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کریں یہ دیکھیں یہ دو گلاس شربت میں نے بنایا ہے اس کو ہم سرونگ گلاس میں ڈالیں گے آئس کیوب ڈالیں گے اور اس میں ایک ون پینچ کالا نمک ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے یہ بھی بہت ٹیسٹی ہے دو طرح سے میں آپ کو یہ شربت بنا کر دکھا رہی ہوں بلکل اوریجنل پیور تربوس کا شربت اور ایک گلاس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جامی شیری یا روحفزہ جو بھی آپ کو پسنے وہ ایٹ کر لیں اور تربوس کے چنگ سیٹ کر لیں اس میں آئس کیوب سیٹ کر لیں یہ بھی بہت مزے گا ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ